رسول پاک نے بیانیا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاں آرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کریں عورت عمر حضور کی بارگاہ میں آم آدمی نے جناب فاروقی آز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدود سنی تو آزر خدمت ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری آپ زیادہ پیارے اولاد زیادہ پیاری نہیں ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار رکھی ہے کبھی سامنے اگر رکھی ہوتی نہ تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیجھ پہلے حضور کا ارمان سیجھ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا امپلیں داڑی کی نکلتی اگر حضور سے پیار ہوتا تو اما اسے کہتی بیٹا داڑی نہ مڑانا مصطفیٰ کا طریقہ لیکن ابھی نعرہ ہی ہے بھی خالی ملاد میں یہ محبت کرتے ہیں سنی اور غور کی دیئے حضور عمر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں حضور مجھے اولاد نہیں پیاری آپ ہی زیادہ پیارے ہیں ارز کی حضور میں نے کل کمائی جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے مجھے مال پیارا نہیں آپ زیادہ پیارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں بہن بانیوں کو رکھا ہے رشتہ داروں کو رکھا ہے دوستوں یاروں کو رکھا مجھے وہ نہیں پیارے آپ پیارے ہیں حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے حضور مجھے وطن سے پیار نہیں آپ سے پیار ہے معبوبہ حد ہو گئی میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی عزت بھی لیکن معبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری آپ زیادہ پیارے ہیں اک پسند لوگ تھے سچی بات کرنے والے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے اپنے نفس کو اپنی جان کو اپنی روح کو سامنے رکھا مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا جناب عمر کے سینے پہ مارا فرمایا عمر جا بھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا اگر تو اپنی جان سے پڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا میں نے کہا معبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے حضور مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ یوں تین لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا چھے لاکھ اس نے حاکہ لال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی نہ اس کو دین کے عروف افجد کا پتہ ہے ٹی وی پہ بیٹھا ہے اب جس پالٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا تیری حضور نے اپنے دشمن کو ماف کیا مولوی سخت بات کرتے آپ کسی پالٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پالٹی کا بیان کبھی سنیں اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے اور وہ لفظ جو لیڈیا پر اور اسیمبلی میں بیسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیا جاتے لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے اپنے لیڈروں کے جن میں حمایت بنتی ان میں بھی ذاتی رسالت کی بات آتی ہے کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے مولوی جذباتی ہوتا ہے یہ ایشے تو نہیں نہ ہوتا یہ اصل میں پتا نہیں تو پیار کرتا ہے ڈالر سے اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینہ کے ٹکڑوں سے جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب مہدیس علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا یہ بتایا گیا تھا ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے اور ہندو پندق جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف ماذا اللہ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے جل سے ہوتے تھے پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہندو کا جلسہ تھا تو ایک پندق تقریر کر رہا تھا اب سارے ہندو تھے مسلمان تھا ہی کوئی نہیں ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے تو ماذا اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نہ حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا کوئی نازیبہ بات کہہ دی اور کوئی نہیں تھا وہ ایک ملانگ تھا وہ پیچھے بیٹھ کے جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا ہمیرے ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کرتے اس نے ڈنڈا پکڑا ملانگس آدمی تھا پیچھے سے نکلا کسی نے روکا بھی نہیں اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور دو چار ڈنڈے زور زور سے پندت کے سر پہ دے مارے پندت مر گیا پرچا ہو گیا مقدمہ ہو گیا جیل ہو گئی میرے ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تیکھے بندہ انپڑ تھا بات بڑی پڑی کر گیا امیرے ملت فرماتے ہیں بندہ ساتھا تھا پر بات بڑی حسین کر گیا بندہ بلکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا اور فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑے نہ روضہ رکھے نہ تو مسجد آئے تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ایک اندو مار دیا پیر صاحب کیا تھا میری طرف دیکھ کے نہ پنجابی میں بول نے لگا پیر جی منہوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوں دے منہوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی منہوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھ دا میری غلطی ہے روضہ نہیں رکھ دا ہے میری غلطی ہے میں عبادت نہیں کر دا میری غلطی ہے پیر صاحب بیدنی نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سوچی سرکار دی بید بھی کر کے لنگ جائے لفظ بڑے کمال کہہ گیا کہنے لگا پیر صاحب میں گناہکار ہوں اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں گناہکار ضرور ہوں میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کوئی رسول اللہ کے بارے آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا اے راتہ حضور کو علم غیب نہیں میں نے کہا تیروں ملی آجی منوں ملدہ دستانہ سی میں ہوں تجھے ملا تھا نا تُنے سن لی بار کیسے سن لی کیسے تیرے دل میں خیال آئے تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کی علم کی توہین کر گیا تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا نبی پاک کے شعبی کی بیعت بھی کر گیا حضور کی اہلِ بیعت کی بیعت بھی کر گیا تو سنتا رہا وہ کیسے گیا سنو اے اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کوئی کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زمان پکڑ کے کھینچ لوں گا زمان کھینچوں خیرتِ ایمانی پیدا کریں اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل ہے ہر چیز سے بڑھ کر ذاتِ رسالت سے پیار ہر چیز سیدنا ابو بکرِ صدیق فرماتا ہے میں حضور کے سامنے بیٹھ ایک شخص آیا اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے آت کے اندر خنجر ہے میں قتل کر کے آیا قتل کھڑا ہوا ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا دور یہ خنجر ہے قتل کر کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا پیار نہیں تھا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا بڑا پیار تھا مارا کیوں سیابیر ہونے لگے کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا اور وہ کافرہ تھی مشرکہ بڑا پیار کرتا تھا بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دے میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کریں میں عرش ہے سہ لیتا اور مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی میں اس کا کھلا کھاٹ آیا ہوں عطل کر دیا ہے مصطفیٰ میرے لئے حکم کیا ہے نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں تُو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تُو نے کیا ہے ایک سیابی نابینا تھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا حضور آدمی تھے نکاح ہوا شادی ہوئی دو بیٹے دیئے اللہ گھر بس گیا بیوی کپڑے دو کے دیتی خدمت کرتی نوٹی پکا کے دیتی بچے بڑے حسین تھے اور وہ سیابی خود فرماتے ہیں نابینا سیابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے جو بھی آتا آکے کہتا ہے تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں کہ نہ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا مدینہ میں شور ہو گیا کس نابینا سیابی کی بیوی قتل ہو گئی کسی نے خنجر کے دبایا مر گئی ہے کہتے ہیں اس کے لواہے کن کٹھے ہوئے درِ رسالتِ معاپ پہ آئے کہنے لگے حضور امارا قاتل ڈھونڈ کے دیں ہماری بیٹی کو کس نے مارا میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی فرمایا بھئی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے خود اٹھے وہ نبینا سیابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو آنے لگے سوڑے یا قاتل کوئی بار نہیں میں خود قاتل ہوں میں نے مارا ہے میں قاتل ہوں میں نے مارا ہے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس کی بڑی ضرورت تھی بڑی آجت تھی تیری بیوی تھی تیرا گھر سمالتی تھی بچے تھے یا بھی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ چھیک تھا پر وہ آپ کی بیعدب تھی حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا روٹی پکنے لگی کپڑے ملنے لگے اولاد ہونے لگی میں دنیا پہ آگیا لیکن مابوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں تیری بیعدبی پر تعمیر کیے جائیں رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی میں آپ کا پیار ہی نہ ہو یا رسول اللہ آپ کی محبت حضور میں نے قتل کر ڈالا مجھے بیوی نہیں چاہیے مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو حضور کی محفیلان کرنے والی ہو ہاتھ بڑھنے والی ہو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا اولاد کا بیٹنیوں کا ذکر کرنے والی یہ وہ بی بی نہیں چاہیے بی 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 عدبی کرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملے داروں سے پوچھا فرمایا بات اس کی ٹھیک آکا حضور واقعی بے عدب تھی نبی پاک نے فرما اٹھو پھر چلے جاؤ اس نے انسان نہیں مارا اس نے گستاخِ رسول کو مارا اس نے ایک گستاخِ رسول کو مارا یاد رکھیں بھی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹہ نہیں زمین کا اللہ جانتا ہے ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ کوئی اختلاف نہیں اللہ جانتا ہے اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے رمضان المبارک ہے جمعہ کا دن ہے میمبر میں بیٹھا دیلر ہوتا ہے امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مارکے مٹی میں مل گئے تو یہ لفظ کہتا ہے محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے تو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گڑے کا خیال آجائے تو نماز نہیں ٹوٹتی رسول اللہ کا خیال آجائے تو ٹوٹ جاتی ہے جو بتلائیے میرے بھائی اس طرح کمپرومائز ہوگا اس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے یاد رکھ رہے اللہ جانتا چی کے ساتھ ہمارا کوئی جگڑا نہیں نہ نیاز کا نہ ختم کا نہ درود کا جس کا دل کرے دلائے جس کا دل کرے نہ دلائے مستعب ہے جگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات ترد دل سے بات کرنا آر اکس امت کی عددوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو نبی پاک کی محبت رہنے دو حضرت ابو عبادہ بن جرہ نے ایدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا باپ کو مارا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے حضور باپ نہیں چاہیے رسول اللہ کا وفادار چاہیے حضور وفادار چاہیے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے دین ہے اصل دین اگر اس میں خامی رہ جائے اس کے اندر کمی رہ جائے مان مکمل نہیں صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں کوئی تیرا عمل اللہ کی حضور قابل قبول نہیں حظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے ابو عبادہ کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے اسے یاد نہ ہو اسے کبھی توفیق نہ ہو ناد سننے کی یہ ناد پڑتے ہیں ناظرات کچھ لوگ جھومتے مست رہتے ہیں پتہ کیوں مست رہتے ہیں انہیں ناد کے ذائقے کا پتہ نہیں ناد تعریف مصطفیٰ ہے جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرے محبت مصطفیٰ پیدا کرے جب وہاں پہ بیٹھے جائے